آئیے دوستوں میں سرشی کانتباد بھی آئے لے کر آیا ہوں آپ کے لئے ایک پیاری سی کہانی یہ کہانی آپ سے ہی سمبندت ہے کیونکہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کی اچھا کیا ہے تو پوچھے لگتا ہے کہ آپ کی اچھاؤں یہ کوئی سیمہ نہیں یہ سکت ہے انسان کی اچھاؤں کا انتہیل ہی ہے رضا نے کتنی اچھائیں ہوتی مجھ سے پاس آئیے چلیے اچھاؤں پر نیانتران کرتے کیسے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو بتاتا ہوں ساید یہ کہانی آپ کے جیون میں کچھ بدلاؤ لادے کچھ اثر کر جائے اور ایسے میں ہم بھی اپنی اچھاؤں پر نیانترانا جائیں چلیے کہانی کی طرف چلتا ہوں ایک بار کی بات ہے گاؤں میں ایک سادھو رہتا ہے وہ گاؤں کے باہر بن میں اپنی کٹیہ میں جا رہا تھا اور راستے میں اس کو ایک بازار پارا وہاں سے گجرتے وقت بجار میں ایک دکان پر اس سادھو کی نظر پڑی اور یہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک ٹوکری میں کچھ خجور پڑے اب ان خجوروں کو دیکھنے کے بعد سادھو پر کھالا جائے سادھو مہراج نے سوچا کہ مئی کھجور کو کھالیتے ہیں لیکن کھجوروں کو دیکھنے کے بعد لالچ تو آیا لیکن جیب میں پیسے نہیں ہوتی اس لیے پیسے نہ ہونے کی کارڈا اب ان سادھو مہراج کو اپنے من پر کابو کرنا ہے من پر کابو کرنے کے بعد سادھو مہراج اپنی اٹھیا پہنچے ہیں لیکن پھر بھی کھجور کھانے کا جو من تھا وہ بچار ان کے من سے گئے ہیں اسی بارے میں کھجور کھانا ہے کھجور کھانا کا من بار بار کر رہا تھا اور ایسے میں کھجور کے بارے میں سوچے ہیں دوسرے دن صبح سادھو مہراج پر تیار ہوئے کہ میرے پاس کچھ سوکھی لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور ان لکڑیوں کو بیچ کر گھر میں کچھ پیسے ہی کٹھا کر لوں تو ایسے میں میں ان پیسوں سے کھڑی سکوں گا اور اپنے من کو سنتوست کر سکوں گا ابھی یہ ساری باتیں چل رہی تھیں لیکن دماغ میں ایک خیال یہ بھی آیا کہ یہ جو لکڑی کا گٹھر ہے یہ کافی بھجن ہے اس کا کافی بھاری ہے میں ان گٹھر کو لے کر بھجار تک پہنچ نہیں پاؤں گا پھر بھی چلتے چلتے کسی طرح انہوں نے درد سہا اور سب کچھ کرنے کے بار پیسے اکٹھے کٹھے کٹھے اور سادھو مہراج کھرو کھجور کھانے کے لیے تیار ہو کر جو بیٹھے تو کھجور کھاتے کھاتے ان کے من میں ایک بچار کہ میں نے کھجور کرد لیا اسی طرح کل کسی اور چیز کی بھی اگر اچھا ہوگی کبھی نئے کپڑے کبھی نیا گھر تو ایسے میں پھر میں ہر چیز کی اچھا جو میرے اندر ہوگی اس کو میں کیسے تک کروں گا پھر انہوں نے سوچا تو میں تو ایک سادھو بیٹھ دے اس طرح اچھاؤں کے تلے دب کر میں کب تک زی ہوں گا جیسے ہی انہوں نے سوچا انہوں نے گھجور تیاگنے کا بیچار بار دیا اب سادھو مہراج ان گھجور تو تیاگ دیا اب اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اچھاؤں کا داس نہیں بڑھا انہوں نے اپنی اچھاؤں پر پورا کنٹرول کیا اور اور اس کہانی سے مجھے لگتا ہے کہ آپ سبھی کو سمجھ آ چکا ہوگا کیا سیکھ ہوتی ہے ہمیں ہم سبھی کو اپنی چھاؤں پر نینترن بڑھ جائیں اگر ایسا نہ کیا ہم نے تو ہم اپنی چھاؤں کے داز میں من کافی چنچل ہوتا ہے یوں کہلیں تو من بہت ہی تیز بھاگنے والا دھوڑے جیسا ہوگا سمجھ کے ساتھ اگر ہم نے اپنی بدھی سے اس من پر کنٹرول نہیں کیا نینترن نہیں کیا تو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سمجھ کے ساتھ اس من میں بہت ساری چھاؤں پر ہوتی رہتی ہیں ایسے میں چھاؤں پر نینترن پانہ ہمارے لیے بہت آورش ہے اگر کوئی ضرورت بہت ضروری ہے تو ہی اس کی پرکتیاں دھنیباد اس کہانی کو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے یدی آپ کو بھی اس سے کچھ سیکھ ملی ہو تو اپنے جیون میں ضرور لائیں اور مجھے کمنٹ کر ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسے بہت سکتا ہے